اللہ تعالیٰ اللہ کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت مقصہ علیہ السلام کے احوال اور موجزات کا بیان ہے آیت نمبر سولہ سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہ دعود علیہ السلام کے وارث تھے بیٹے تھے اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے وہ جو ان کا لشکر تھا نا اس میں انسان بھی تھے جن بھی تھے اور اس کے اندر پرندے بھی تھے ان کا لشکر تھا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چونٹیاں بڑی کسرت کے ساتھ تھی تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی ان چونٹیوں کی بڑی تھی اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھوس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دھیانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھوس جاؤ حضرت سلیمان ابھی تین میل دور تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے تین میل دور تھے تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہس پڑے فتبس سمدہ ہے کہ آپ اس کی بات سن کے ہس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا گھوڑ کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان تین میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی یانا باشرم اس لکم کہتا ہے حضور نے کہا ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی تو وہ تو تین میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید کان میں رکھو اس کو کہو بتا چونٹی کیا کہتی ہے اور اگر یہ لفظ نانا ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہس پڑے یہ جملے نانا ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خائی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا جو بھی کسی کی خیر خائی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے اور ہو بھی چونٹی تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خائی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا شرط یہ ہے کہ کریں خیر خائی خیر خائی کرو کسی کی ایک جملہ بول کے بھی کرو چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اس پر کئی کچھ لکھا ہے اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلمان ایک دن ہے اسی طرح نکلے کہت پڑ گیا تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت سلمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے خوشک سالی تھی تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی تو رب کریم نے فرمایا سلمان آپ واپس چلے جائیں بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پر تو حضرت سلمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہونا تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے تو چونٹی کی دعا پہ برسا دے نا پر دعا کر لینے دے فرمایا نہیں آپ واپس جائیں دعا نہ مانگیں یا اللہ کیوں فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا وہ تو کہے گی کہ یہ سلمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا بھئی بارش فرمائی آپ جائیں آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پر تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے اور کبھی کبھی گردن چکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے اسی طرح سے پھر حضرت سلمان کے لشکر میں نا ایک ہدھد نامی پرندہ بھی تھا لشکر کا کارکن تھا پرندہ ہدھد غائب تھا تو حضرت سلمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدھد نظر نانا آ جایا سخت سزا دوں گا یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا چونکہ وہ ہدھد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا ورنہ سزا دوں گا اتنی دیر میں ہدھد بھی آ گیا یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں کبھی بندہ نراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں تو صحیح خبر لے کے آ گیا آتا ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے ارز کرنے لگا حضور میں ملک سوا گیا تھا وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اس کا نام بلکیس ہے بہت بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اسی گز اس کا تخت لمبا ہے چالیس گز چوڑا ہے اور شاید اسی من کے اسی ٹانوس کا وزن ہے تو حضور وہ سورج کو پوچھنے حضرت سلمان نے فوراں خط لکھا فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے وہ جب لے کے گئے نا خط یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلکیس کی جھولی میں اس نے خط پڑا تو ڈر گئی وزیروں کو بلائے حضرت سلمان قرآن کہتا ہے حضرت سلمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائیڈ پہ ہو کے سننا بندوں کے لئے منہ ہے سائیڈ پہ ہو کے سننا ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو کفر کی جاسوسی کی اس بندے کے لئے بھی جائز ہے تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے سائیڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلکیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے یہ خاط آیا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں آپ حکم کریں ہم لڑنے کو تیار ہیں لڑیں گے وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑانیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں ملک کھنڈر بن جاتے ہیں لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں ایک دفعہ آزمالے تھے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں ماذا اللہ آزمالے تھے کہا کیسے کہنے لگی توفیت آئے بیجتے ہیں اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بن دیں یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا اس نے پانچ سو کنیزیں پانچ سو غلام بڑے شاندار لباس پہنا کے پانچ سو گھوڑا بڑا تگڑا اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلمان کی طرف بھیجا حد حد پہلے سے خبر لے کے آگیا حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلمان دیکھ کے جلال میں آگئے فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا طوفے بھیجے گی میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے انہیں مالا مال کیا ہے میرے مالک نے جا اسے جا کے کہہ تو کیا طوفے دے گی جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نا نا وہ نہیں چھوڑتا بندے کیا دے سکتے ہیں بندے تو بیچارے دس دیکھ کے دس دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے ہم اسے اس کے شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ بندے کھڑیں وہاں تو جنات سرکش جنات کھڑیں وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں وہ جو پانسو گلام اور پانسو کنیدے گئیں تھی حوال سنایا آ کے تملکہ بلکیس نے پھر خاتل لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو ادھرہ فرش بچھاؤ انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کہا کے اوپر فرش تھا نیچے مچھلیاں تیر رہی لاغ رہا تھا دریاء جنات نے بچھا دیا ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمان نے لگیا چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں وہ سات کمروں میں پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو سات دروازے بند کر کے آئی اس زمانے میں ایک رواج تھا وہ زلیخہ نے بھی سات دروازے مکفل کے ایک رواج تھا ایک کمرہ پھر کمرے کے پیچھے کمرہ پھر اس کے پیچھے کمرہ پھر اس کے پیچھے کمرہ اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالہ توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو ساتھ میں تک تو آئے جائیں گے یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا سوچ تھی سات کمروں میں مکفل کر کے نہ وہ نکلی تو حضرت سلمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی اس کی کیا ضرورت تھی وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے سیدھے سیدھے نماز پڑھو روزہ رکھو آج کو روزہ دو تو پوچھو ان سے ایک صورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی ختم ہوگے جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے حضرت سیدنا سلمان فرمانے لگے تخت چاہیے اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخواست ہونے سے پہلے لے آؤں گا یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا یہ آپ فیصلے ختم کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس قوانے میں بتانی کتنے دن لگیں گے تو میں یہ برخواست ہونے سے پہلے اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی اس جن نے کہا دی آپ دس منٹ میں فارق ہو جائیں آپ فارق ہوں گے تو تخت آ جائیں گا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارق ہونے سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیوں میں آزاروں میل کا فاصلہ ہے آ جائے گا پر ہواہی جاز پہ کارگو کر آکے جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے کیسے آئے گا وہ آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ فرما نہ لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے تو لیٹ ہے تو ہمیں جانتا ہی نہیں یہ ٹو سٹتے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں یہ تو لیٹ ہے ابھی ماری طاقت اس سے زیادہ ہے بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے ایک مفسر نے لکھایا ہے کہ ابھی حضرت سلمان نے غلاموں سے منگوایا ہے اپنی بات کوئی نہیں کی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت سلمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا ساری کتاب کا بھی نہیں علم من کتاب کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب آپ کے آنکھ جبکنے سے آنکھ جبکنے سے بندہ تھا جین تھا جین کی تو بات مانی نہیں انہوں نے کیا کہا آنکھ جبکنے سے میں آنکھ جبکنے سے پہلے لے آؤں گا تو حضرت سلمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر لا پھر آنکھ جبکنے سے بڑے ناڑے نہیں پھر غصہ نہیں آتا ان پہ پھر غصہ نہیں آتا میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بہر و بہر حضور غوث پاک جلانی حضرت غوث سے آزم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے آتھ آگے کیا اور جب آتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا تو شاگرد کہنے لے کہ حضور یہ کیا ہے فرما ہے تمہیں نہیں سمجھائے گی چھوڑو تم تمہارے والی بات نہیں خاص ساندھیگہ لامہ آگے نہیں مناسب کرنی رہنے دو تم کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آگئے ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی کپڑے بھیگے ہوئے وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے دریاں میں جا رہے تھے اچانک ہجکو لے آنے لگے تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں تھا ہم غوث آزم کے ماننے والے ہیں تو دریاں میں کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ للہ اللہ کے رستے میں مدد کرو تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے اور یوں کشتی کھینٹ کے باہر نکال لیا تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے انہیں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے تو ہم نے حضرت بہاولک نقش بند بخاری ان کے ایک مریدنی تھی اوپر چوبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا چوبارے پہ اوپر والی منزل پہ اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی جب وہ نیچے گیر رہی تھی تو حضرت بہاولک نقش بند بخاری پہنچ گئے نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا کوئی چار پائی بچھا دی کوئی ایسا جس پہ وہ آکے آرام سے گری اور بچ گئی حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے حضور آپ کب آئے فرمانے لگے پتر جب تُو چوبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا جب تُو چوبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا پھل کچھے ہون یا پکے اے پیر مریدن دے سیر تیرین دے اے چھوٹے ہون یا سچے یہ پکی غلامی کریں یا کچھی کریں پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیا کریں پیر مریدن دے سیر تیرین دے اے چھوٹے ہون یا سچے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں نا فرمان بیٹے کبھی تو جائداد میں عیصہ ہوتا ہے نا نا فرمان بھی ہو تو جائداد میں عیصہ تو چلو باپ نراز رہے گا تو اللہ نراز رہے گا بات الگ ہے پر جائداد کا عقدار تو ہے نا چاہے نا فرمان ہی ہے پیر مریدن دے سیر تیرین دے اے چھوٹے ہون یا پھر وہ تخت آ گیا حضرت سلمان سے پوچھا یہ کیا ہے کالہ حاضر من فضل ربی فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہے حضرت سلمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں پر یہاں ایک قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فکرہ میں پڑھ رہا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نیرہ فضل تھا حاضر من فضل ربی نیرہ فضل فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے اسی گاز لمبا اسی گاز چوڑا تخت آنکھ جھبکنے سے پہلے لے آتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِیرًا فرمایا مابو اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں باقنیوں پہ نیرہ فضل تھا ان پر تو فضلِ قبیر ہے ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا تو فرمایا جن پر فضلِ قبیر ہو ایک نہیں اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں کراماتِ اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں بڑے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات چھایا تو کہنے لگا پیر تم مانوں گا جب سیب کھلائیں گے سیب کا موسم ہی نہیں تھا تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کیانے لگے اب تم میری ولایت کو سیبوں پہ تو نانت ہو لے اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نانت ہو لے تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے دو سیب عطا فرمائے تو وہاں جملہ ہے حضور غوثِ عاظم کا فرمانے لگے اگر اللہ حضرتِ مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں ولی ہے نا وہ نبی تو نہیں نا عورت نبی نہیں ہو سکتی فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھالے دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں فرمایا اب نا دو سیب آئے تھے تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں ایک سیب تھا نا تو حضور غوثِ عاظم نے نا ایک سیب مجھے دیا ایک میں نے کھایا تو ایک غوث پا کھانے لگے کہتے ہیں میں نے وہ موہ میں رکھا ذرا ترش تھا تو میرے چیرے کا وہ رنگ دیکھ کے نہ سر دیکھ کے کہ تلخی ماس ہو تو غوثِ عاظم کہنے لگے میرے والا کھا ایک انہوں نے کارڈ کے ٹکڑا دیا کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں کی قیب سے تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں قیب سے تھے پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا تنبیہ بھی کر دی فرمائے ہاتھ ظالم کے لگے اس لئے ترش ہو گیا سیانہ بان ایک نہیں بیسیوں درجنوں لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے ہیں پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے ہیں کرامتِ اولیاء کے معاملے میں بلکل ابھی کسی عدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیسل القلوب اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جسوس ہے چلو یہ مشکل بات ہے میں نہیں چھیڑتا لیکن جو تیرے ہاں وہ جسوسی کرتا ہے پر کرتا ہے تیرے دل کی وہ تیرے دل کا جسوس ہوتا ہے ولی اور اس پر حضور کی حدیث ہے فرمائے اس کی فراست قلبی سے ڈر یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ڈر اس کی فراست قلبی سے اللہ توفیق عطا فرمائے بھارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ یہ حضرت سلمان کے وزیر تھے وہ آئی ملکہ بلکیس اور جب وہ آئی نہ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلمان بیٹھیں اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے تو حضرت سلمان کہنے لگے چلتی آ نیچے کچھ بھی نہیں اس نے پیر رکھا نیچے مچھلیاں بھی تہرتی جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں لیکن اس کے موجد اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلمان ہے اللہ کی دیئے ہوئی توفیق سے تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاہ بھی حضرت سلمان سے ہوا یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا کوڑا تخت دنیا دابا ہو فکر سچی بادشاہی جس دل سے میں اللہ دا چمکے عشق بھی کردہ لے موسیقی